سوید اختر صاحب شکریہ چیمند صاحب اچھا وقت برا وقت کسا بھی وقت تو گذر جاتا ہے سو یہ چھ سال بھی گذر گئے اور ایسے گذرے کے لگا کے میں نے چھ وار آنکھیں جھپکائی ہیں اتنی تیزی سے نکل گئے لیکن اس تیزی میں بھی جو کچھ دیکھنے کو مجھے ملا وہ میں زندگی بھر اپنے دل میں اپنے ذہن میں سنبھال کر رکھوں گا وہ بلی قیمتی چیز میں نے یہاں لیڈر آب دا اپوزیشن اور اس کے بعد لیڈر آب دا ہاؤز شریع ارون جیٹلی کی سکارللی سپیچس سنی میں نے یہاں چیدام رم صاحب اور کپل سببال صاحب کا ان کے ساتھ ڈیبیٹ سنی میں نے یہاں بندرہ کرات اور سیتا رام یچوری کی تشنیت اور لوجکل تقریریں سنی میں نے یہاں شریع روی شنکر پرسات کے وٹ کو دیکھا یہاں رام گپل یادو صاحب جو سخت سے سخت بات نرم سے نرم لہجے میں کہہ سکتے ہیں ان کی باتیں سنی اور بھی سنتا لیکن مجھے قصہ یاد آ رہا ہے مجاز اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا سنسوف ہیومر بھی بہت مشہور تھا تو کشمیر گئے پہلی بار کسی مشاہرے میں تو وہاں کسی نے پوچھا کہ مجاز صاحب آپ پہلی بار آئے یہاں کے قدرتی نظارے دیکھیں آپ کیسے لگے کہ لیا وہی بہت اچھے لگے اور یہ بیچ میں پاڑ وار آگئے ورنہ اور بھی دکھائی دیتے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیٹ میں بہت سارے اڈجارمنٹ آگئے تھے ورنہ اور بھی تقریریں سن لیتا لیکن خیر جتنا سنا وہ بھی کافی تھا اب کیا فائدہ میں تو آپ کی تعریف کر چکا جم نہ رہے تو بہتر یہاں جب میں آیا تھا تو ایک خاص مقصد ایک خاص لکش لے کے آیا تھا کچھ رائٹرز کی کمپوزرز کے پروبلم سے اس ملک میں کاپی رائٹ کے اور وہی دکھ لے کے میں آیا تھا میں سونیا جی سے ملا اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں منون سنگ جی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی سنا تو ان پہ بھی اتنا ہی اثر ہوا جتنا سونیا جی پہ ہوا تھا منون سنگ جی نے کہا کہ دیکھئے ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن آپ اپوزیشن سے خاص طور سے بیجے پی سے بات کر لیجے ان کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے تو ہم ارنج اٹلی صاحب کے پاس گئے اور مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی خوشیو بھی ہوئی کہ بہت حد تک تو ہمارا پرابلم جانتے ہی تھے لیکن تھوڑی ڈیٹیل ہم نے اور دی اور دس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا ان دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام ہو جائے لیکن یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی من محن جی کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے کل لیجے ان کے بغیر نہیں ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھئے سرکاریں تو ان ملکوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں ڈکٹیٹیشپ سرکاریں تو وہاں بھی ہوتی ہیں جہاں شیر جمد ہے وہ بادشاہتیں لیکن ڈیموکریسی میں اور ان حکومتوں میں فرق کیا ہے وہاں صرف سرکار ہوتی ہے یہاں سرکار اور اپوزیشن دونوں اور صحیح کسی نے کہا ہے کہ چمن میں اختلاتِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے کہ خوشبو اور رنگ سے مل کے چمن میں بات بنتی ہے چمن میں اختلاتِ رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم دیکھیں کیا ہے کہ ہم بڑے خوشخصمت لو اور ہم شکایتیں تو کرتے رہتے ہیں حکومتوں سے بھی اور دیش سے بھی اور سماج سے بھی لیکن جو ہمارے پاس ہے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے اور جتنا اس کا حسان ماننا چاہیے اتنا ہم مانتے نہیں اور وہ ہے ہمارا سمجدان ہمارا کانسٹیوشن درہا نظر اٹھا کے دیکھئے یہاں سے چلیں گے تو دوسری ڈیموکرسی آپ کو میڈیٹرین کوس پر ملتی ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا طاقت ہے ہمارے جو ہمیں یہاں ملتی ہے اور یہ سمجدان ہمیں ڈیموکرسی دیتا لیکن ڈیموکرسی یہ یاد رکھی بغیر سیکلرین کی نہیں ہو سکتے ہیں یہ وہ ملت ہیں جنہاں سیکلرین نہیں ہیں اور اسی لئے ڈیموکرسی نہیں ہیں ڈیموکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جس بارے میں لوگوں کی رائے ہوگی جس طرف اکثریت ہوگی جس طرف مجوریٹی ہوگی وہ بات مانی جائے گی جس طرف مانورٹی ہوگی وہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن ڈیموکرسی یہ مان کے چلتی ہے کہ یہ مجوریٹی اور یہ مانورٹی پرمنٹ نہیں ہیں یہ ہر رشو پر بدلے گی اگر کوئی ایسی پریبہشہ بنا دی جائے اگر کوئی ایسی دیفنیشن بنا دی جائے مجوریٹی کی اور مانورٹی کی جو پرمنٹ ہیں تو پھر ڈیموکرسی تو اسی دن ختم ہوگی ہم اگر سیکلرزن کی بات کریں ہم اگر سیکلرزن کو بچانے کی کوشش کریں تو کسی ایک ورک یا دوسرے ورک پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہم کو سیکلرزن اس لیے بچانا ہوگا کہ اس کے بغیر ڈیموکرسی ہی نہیں بچ سکتا لیکن میں ایسا بشواس رکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بہت بڑا اچھی منٹ ہے ہمارے بہت سے اچھی منٹ ہے ہم جب آزاد ہوئے تو شاید سوئی بنانے کے قابل نہیں تھے آج ہم ایک انڈسٹریل کنٹری ہیں بہت بڑی پاور ہے بہت بڑے اچھی منٹ ہے ہمارے شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتے تھے لیکن جتنے ہوئے وہ بھی بہت لیکن سب سے بڑا اچھی منٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زمین کی دھرتی میں جنتنتر کو اتار دیا اس کی چڑیں اتنی گہری ہیں کہ اکھڑ نہیں سکتی ہے یہ ممکن نہیں یہ بہت بڑا تخفہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا اور ایک طرف یہ ڈیموکریسی ایک طرف یہ کمال کا سمیدان اور دوسری طرف ایک ایسا ملک ایک ایسی آبادی جس میں پچاس پرسن لوگ جو ہیں وہ ستائیس سال کے عمر سے نیچ ہیں جہاں پیتیس کروڑ لوگ ینگ ہیں دس سال اور پچیس سال کی بیچ میں یہ ینگ ملک ہے اتنی انرجی ہے اس کے پاس اس کے پاس اچھا قانون ہے اس کے پاس انرجی ہے اس کے پاس علم ہے ٹیلنٹ ہے کیلبر ہے میں ایسا مانتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ہندوستانی ہوں اس لیے کہ یہ سچ بات ہو کہ ایوریج ہندوستانی کا آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے وہ پڑا لکھا نہ ہو وہ گاؤں میں رہتا ہو وہ زبان ٹوٹی پھوٹی بولتا ہو لیکن اس کے عقل ہے کوئی نازان نہیں ہر چیز ہمارے فیبر میں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے سب سے زیادہ بیروزگار ہمارے ملکے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹی بی کے مریض ہمارے ملکے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر پانچوں بچہ جو پانچ برس کی عمر سے پہلے مرتا ہے وہ ہندوستانی ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر سالے کیلنڈریئر میں پچاس ہزار عورتیں مانر پرگنسی کے کمپلکیشن کی وجہ سے مجھا ہوتی ہیں ہمیں یہ سوچنا ہو یہ شکتی یہ قانون یہ سسٹن سب ہمارے پاس ہیں تو ہم ترقی ڈیویلپمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو کونسا کس کا ڈیویلپمنٹ اور کس کے لیے اور کس کی قیمت دیویلپمنٹ جی ڈی پی نہیں ہے دیویلپمنٹ ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ ہنٹھ سوال یہ ہے جی ڈی پی تو میں آپ کو بتاؤ ایک ملک ہے دنیا میں برازیل جہاں دنیا کی تیسری سب سے بڑی پرائیویٹ پلینز کی فلیٹ اور ان کی ایک تیہای آبادی پاورٹی لائن کے نیچے یہ ہمیں اپنے دیش میں نہیں دیکھتا میں ایسا بشوا سٹھتا ہوں پہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ تو چاہتی تو یہی ہے کہ انگریش کا بھلا ہو اور اگر ہم ذرا سا اگھ جائیں میں دیکھتا ہوں کہ جہاں یہ سمسیہ ہے بیروزکاری کی ہسپٹل کی دبا کی سکول کی کالیج کی انٹرائیسٹرکچر کی وہاں ہم اپنی انرجک ان چیزوں میں لگا رہے ہیں وہ کیوں بیسٹ ہو رہی ہیں آئے دن کچھ ایسی بات سننے کو آتی ہے جو نہ سنتے تو اچھا تھا اب یہ دو تین جن پہلے ہوں ایک صاحب ہے جنہیں خیال ہو گیا ہے کہ وہ نیشنل لیڈر حالا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک اس کے ٹاندھا کہ ایک شہر حیدر آباد کہ ایک شہر اس شہر کے محلے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھارت ماسا کی جائے نہیں کہنا نہیں کہنا اس لیے کہ سمیدھان انہیں نہیں کہتا ہے سمیدھان تو انہیں شیروانی پہننے کو بھی نہیں کہتا اور ٹوگی لگانے کو بھی نہیں کہتا میں یہ جاننے میں نہیں ہوں کہ بھارت ماسا کی جائے کہنا میرا کرتب ہے کہ نہیں کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ میرا کرتب نہیں میرا ادھکار اور میں کہتا ہوں بھارت ماسا کی جائے بھارت ماسا کی جائے بھارت ماسا کی جائے بھارت ماسا کی جائے کہ کون لوگ ہیں میں اس بات کو اور ان کے حیال کو جتنے سخت بٹ ممکن ہیں جو ایک سپنج نہ ہوں ان میں کنڈم کرتا ہوں اور میں اتنی ہی سکتی سے ایک اور نعرے کو بھی کنڈم کرتا ہوں جو اکثر ہندوستان کے شہروں میں قائد بولا جاتا ہے مسلمان کے دوستان قبرستان یا پاکستان میں اسے بھی کرتا ہوں اب ہم رک نہیں سکتے وقت رکتا نہیں یا تو ہم آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں دو راہے پر جن ملکوں میں جن سماجوں میں اکل مند وہ ہے جو تجربے سے سیکھے لیکن اس سے زیادہ اکل مند وہ ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھے دیکھئے جن ملکوں میں دھرم کا بڑا بولا بھالا ہے جن ملکوں میں یہ یقین ہے کہ گزرا ہوا زمانہ بڑا اچھا تھا جن ملکوں میں یہ خیال ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے سب تیرے سوا کا پھر آخر اس کا مطلب کیا سر پھرا دے انسان کا ایسے خبت مذہب کیا چن ملکوں میں یہ خبت وہ کہاں گئے ہیں جہاں بات پر زبان کٹتی ہے جہاں آپ ایک لفظ بول دیں جو دھرم کے خلاف ہو مذہب کے خلاف ہو تو قانسی دے دی جاتی ہے وہ ملک ہماری مثال بننے چاہیے یا وہ کہ جہاں ہر طرح کی آزہ جائے جہاں لاس تیمٹیشن آف جیزس پرائز بھی بن سکتا کون سے ملک سہی ہے کہاں انسان آرام سے ہے کہاں گندگی نہیں یہ دو رہا ہے آج کل کسے ہم فرنج کہتے ہیں وہ فرنج دن بزن بڑی ہو کی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے میں شاید میرے کچھ دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے لیکن یہ میں جل سے سمجھتا ہوں کہ اس سرکار میں بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں اور جو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر یہ بہت بڑی ضمنداری ہے کہ یہ سوکال فرنج جو کہ نہ صرف معمولی لیڈر ہیں بلکہ ایمالے بھی ہیں ایم پہ بھی ہیں منسٹری آف اسٹیٹ منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں وہ کبھی کبھی منسٹر میں ہیں کوئی ان کو کھاکو میلے پہلے چاہتے ہیں اس لیے جاوید صاحب مجبوراً میری نظر گھڑی پہ ہے میں بھی مانتا ہوں سر بخص اچھا نہیں ہے میں بلکل آپ کے ساتھ نہیں تو میں یہی امید کروں گا کہ اوپوزیشن ہو کہ سرکار اوپوزیشن کا بھی رول ہے اس لیے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمیشہ نوجوان نہیں رہیں گے جاپان یہ ایڈوانٹیج کھو چکا ہے چین یہ ایڈوانٹیج کھو رہا ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بیس سال ہیں جب آپ کے پاس یہ انرجی ہے آپ ایک پلیٹو پہ پہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں بہت دونوں چلیں گے سوڑے اور سوڑ سوڑ سال بعد پھر یہ حالات آئیں گے تو اوپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو کہ یہاں کام یہ ایڈوانٹ جو ہیں ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے اور یہ پولرائیزیشن بھی ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے ایک ایسا ہندوستان بنے ہو بن سکتا ہے بہت مشکل نہیں یہ بہت آسان ہے کہ جہاں ہر سر پچھت ہو جہاں ہر تمتے کپڑا ہو جہاں ہر پیٹ میں جوٹی ہو جہاں ہر ایک پاہ دبا ہو سوڑکیں ہو بجلی ہو بلو ہو سکتا ہے سراسہ بس اگلے الیکشن کی پروابت کر دے آدمی اور سب کو چھوڑا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ